نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بول انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں کاجون لرائن بہت سواگت ہے آپ کا اس خاص پولٹن میں قابل میں آخر کار تالیبان کا راز ہو گیا ہے جی ہاں پوری دنیا مون ہے لیکن افغانستان میں افراد تفریح مچی ہوئی ہے جس کے بعد بھارت نے افغانستان سے بھارت کے ناغریکوں کو واپس لانا شروع کر دیا ہے اور انڈیا کا ایک ویمان یاتریوں کو لے کر کابل سے ڈلی پہنچا ویمان میں قریب 139 بھارتی یاتری تھے جو افغانستان سے اپنے دیش بھارت لوٹے ہیں یہ ویمان دلی کے اندرہ گاندھی انترازتری ہوای اڈی پر اترا افغانستان کی ستیتی کو دیکھتے ہوئے بھارت اپنے راجنائکوں کو بھی وہاں سے واپس لانے پر وچار کر رہا ہے سوتر نے بتایا کہ کابل سے راجنائک کرنیوں کی نکاسی پر نینے لینے کے لیے بھارت افغانستان میں تیزی سے بدلتی ستیتی کی باریکی سے نگرانی کر رہا ہے افغانستان کی راج دھانی کابل کے سیماؤں میں کالیبان کے لڑاکوں کے بھوسنے کے بعد راشپتی اشرف گنی نے بھی دیش چھوڑ دیا ہے سوتروں کی مانے تو اشرف گنی کے ساتھ ساتھ ان کے قریبی بھی دیش چھوڑ کر جا چکے ہیں ایسے میں ستیتی بھائیابے ہیں وہاں کی عوام اب کافی زیادہ پریشان ہے دہشت میں افغانستان کے پورو راشپتی اشرف گنی نے تالیبان کے قبضے کے بعد دیش چھوڑ دیا وہ مان میں امریکی ایر بیس پر پہنچے اٹکلے ہیں کہ وہ یہاں سے امریکہ جائیں گے دیش چھوڑنے کو لے کر ہو رہی آلوچنا کے بیش اشرف گنی نے سوشل میڈیا کے ذریعے سپائی پیش گئی انہوں نے لکھا ہے کہ آج امیدے سامنے کچھن مکلپ ہے مجھے کچھن فیصلہ لینا پڑا مجھے تالیبان کے سامنے کھڑا رہنا چاہیے میں بیتے بیس سال سے اپنی جیون یہاں کے لوگوں کو بچانے بیتایا ہے میں نے اگر دیش نہیں چھوڑا ہوتا تو یہاں کی جنتہ کے لیے انجام برے ہوتے تالیبانیوں نے مجھے ہٹایا وہ کابل میں یہاں کے لوگوں پر حملے کے لیے یہاں آئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ تالیبان نے ہنسا سے لڑائی جیت نہیں ہے اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ افغانستان کے لوگوں کی رکشہ کرے انہوں نے لکھا ہے کہ ایک خون خرابے سے بچنے کے لیے میرا افغانستان سے جانا ہی صحیح لگا راشپتی گانی نے بھاوکھو کر چچھے لکھی ہے انہوں نے کہا کہ آج میرے سامنے کچھن مکلپ ہے تالیبان نے لگاتار اپنا کہر افغانستان پر برپایا ہے افغانستان کے جو عوام ہے پوری طرح سے دہشت میں ہے خوف میں ہے راشپتی وہاں سے جا چکے ہیں جانکاری یہ ملی ہے کہ اواملکہ میشنل لینے کے لیے پہنچے ہیں جس کے بعد وہ بھاوک ہو گئے اور ایک چچھے لکھی کہ آج میرے سامنے وکلپ کچھن ہے خون خراب نہ ہو ایسے میں ان کا جانا ہی صحیح ہے یہ باتیں لگاتار گنی کے طرف لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو اتا دیں کہ تالیبان لگاتار پچھلے دو مہینوں سے افغانستان کے کئی لاکوں میں کہر برپا رہا ہے اندہ دون فائرنگ کر رہا ہے جو راشن کا سامان ہے وہ بھی آم جنتر تک پہنچنے نہیں دے رہا ہے ایسے میں لگاتار افغانستان کی جو نگاہیں ہیں وہ وشو پر چکی ہوئی ہیں بھارت جو ہے اپنے ناغریکوں کو باپس بلا رہا ہے ایسے میرے انڈیا کے بیمان آج بھی جائیں گے اور وہاں سے جتنے بھی بھارتے ناغریک بچے ہیں انہیں باپس لے کر آئیں گے جتنے بھی راجنائک ہیں انہیں بھی باپس بنایا جا رہا ہے کیونکہ استطیق پلحال نیانترن میں نہیں ہے جانکاری دیرات یہ مر رہی تھی کہ کابل میں شانتی ہے لیکن تصویروں کو دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا وہاں پر شانتی کا محول ہے دہشت کا محول ہے خوف کا محول ہے رویبار کو افغانستان میں تالیبان یوگ لوٹ آیا سب سے بڑا سیاسی اُلٹ فیر تب ہوا جب ستہ پریورتن کو ہری جھنڈی دکھا دی گئے ایک طرح افغانی دیش چھوڑ کر تجاکستان چلے گئے وہیں دوسری طرف تالیبانی نیتا احمد علی جرالی کو انترم سرکار کا چیف بنانے پر سہمتی بن گئے شروعات میں یہ بھی کہا گیا کہ تالیبان کو بھی زرالی راج سویکار ہوگا لیکن ایک نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے تالیبانی پروکتہ نے اس پشٹ کر دیا ہے کہ انہیں علی احمد جرالی کا ستہ میں آنا منظور نہیں ہے اور تالیبان بھی اس کا سمرتھن نہیں کرے گا کہا گیا ہے کہ انترم سرکار کا چیف جرالی کو نہیں بنائے گیا تالیبان کوئی پرستہ منظور نہیں ہے تالیبان کا بیان کافی مائنے رکھتا ہے گنی کے جانے کے بعد جرالی کی سرکار سے افغانستان میں شانتے ستھاپت کرنے کی امید تھی لیکن اگر تالیبان نے ہی اس پرکریہ میں ساتھ نہیں دیا تو مشکلی کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بر سکتی ہیں اور بڑھتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہیں اب تالیبان کے راج میں افغانستان کے کئی لاکھوں پر تو قبضہ ہو ہی رہا ہے مہلائیں بھی اپنے آپ کو سرکشت محسوس نہیں کر رہی ہیں اور اپنی سرکشہ کو لے کر ڈری ہوئی ہیں کچھ مہلائیں کی باتیں بھی نکل کر سامنے آئی تھی کچھ بیان بھی سامنے آئی تھی جس میں مہلائیں یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی تھی کہ مہلائیں کا عدیقار افغانستان میں پوری طرح سے ختم ہو گیا ہے اگر وہاں سے مہلائیں سرکشت نکل گئی تو بچ جائیں گے ورنہ تالیبان کے جو آتنکی ہیں وہ پوری طرح سے مہلائیں پر اتیار چار کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور تالیبان اس کے لیے پوری طرح سے مشہور بھی ہے کہ تالیبانی آتنکی جو ہے وہ مہلائوں کو لے کر بے حد ہی آسام ویدن شیل ہیں تالیبان کی جو ایسی ویچار دھارا رہی ہے اسے دیکھتے ہوئے سوال اُس رہے ہیں کہ کیا آپ افغانستان میں مہلائوں کو کام اور پڑھائی کرنے دی جائے گی یا نہیں دیکھ کر ایسی ستھی نہیں لگ رہی کیا افغانستان میں مہلائیں لڑکیاں سکول جا پائیں گی یا نہیں چھوٹے چھوٹے ماسوم بچے کیا اپنے بھوشے کو دیکھ پائیں گے ایسی تمام سوال ہے جو فلال افغانستان میں ہے اور پوری وشک کی نگاہیں افغانستان پر ٹکی ہوئی ہیں افغانستان میں دہشت گردی پر اُتر آیا تالیبان بھارت سنگ اچھے رشتے کی بقالت کر رہا ہے کچھ خبروں کی معنی تو تالیبان پروکتہ نے کہا ہے کہ انہیں بھارت سنگ مضبوط رشتے چاہیے یہ بھی کہا گیا کہ بھارت کے راجترائی افغانستان میں ایک دم سرکشت رہیں گے اور کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تالیبانی پروکتہ نے کہا کہ ہمیں بھارت سے اچھے اور مضبوط رشتے چاہیے تمام راجرائق بھی یہاں پر سرکشت رہیں گے کسی کو بھی تیز چھوڑنے کی ضرورت نہیں اب ایک طرف تالیبان کو بھارت سنگ اچھے رشتے چاہیے وہیں دوسری طرف بھارت کی پاکستان سنگ چل رہی تلخی پر بھی اسے کچھ نہیں کہنا تالیبان نے زور دے کر کہا کہ اسے بھارت پاکستان مباد میں ہستک شیف نہیں کرنا ہے دونوں دیشوں کی اپنی سمسیاں ہے تالیبان اس میں کوئی بھی بھومی کا نہیں نبھائے گا اب یہاں پر یہ جاننا ضروری ہے کہ تالیبان کی بھارت کو لے کر رنی تی کبھی بھی ایک سمان نہیں رہی ہے ابھی ضرور تالیبان بھارت سے اچھے رشتوں کی دعائی دے رہا ہو پیروی کر رہا ہو لیکن کچھ دن پہلے تک تالیبانی پروکتہ بھارت پر آروپ لگا رہے تھے کہ ان کی طرف سے افغان سینہ کو ہتھیار دیے جاتے ہیں یہاں تک کہہ دیا گیا تھا کہ بھارت پکشپات کرتا ہے تب اتنا سب کچھ تالیبان نے اس لے کہا تھا کیونکہ اسے شانتی وارتہ میں بھارت کو شامل نہیں کرنا تھا لیکن اب بھارت کا ہتیشی تالیبان بند رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جترے بھی بھارتی ناغریک افغانستان میں ہیں جو راجنائے کے انہیں سرکشت رکھا جائے گا وہ پوری طرح سے سرکشت ہے انہیں کوئی نقصان نہیں ہے اچانک تالیبان کا جو بھارت کے پتی فریم امر رہا ہے اس کے پیچھے کئی وجہ ہو سکتی ہیں حالکہ تالیبان یہ ساف کر رہا ہے کہ بھارت اور پاک کے بیچ جو ویواد ہے اس میں وہ ہستک شیف نہیں کرے گا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ بھارت سے اس کے رشتے اچھے رہیں لیکن تالیبان پر وشواس کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ آئے دن تالیبان کے جو بیان ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں افغانستان میں تالیبان کے ہاتھوں میں ستہ آنے اور اس کا دب دبا بڑھنے کے بعد امریکہ کے پور راشپتی ڈانال ٹرمپ نے موجودہ راشپتی جو بائیڈن پر نشانہ ساب دیا ہے انہوں نے کہا کہ کابول کا پتن امریکی اتحاس میں بڑی ہار کی طور پر درج ہوگا انہوں نے ٹرمپ نے تنج کستے میں کہا کہ جو بائیڈن نے افغانستان کے ساتھ جو کیا وہ مہان ہے یہ ایک بڑی ہار کی طور پر امریکی اتحاس میں درج ہونا ہی ہے کابول میں راشپتی پالس پر تالیبان کے قبضے اور شرب گنی کے دیش چھوڑ کر جانی کے خبروں کے بعد ٹرمپ نے یہ بیان دیا کابول میں چل رہے گھٹنا کرم پر وائٹ ہاؤس کی طرف سے کوئی بیان نہیں آئے تھا وائٹ ہاؤس کے مطابق راشپتی جو بائیڈن کیمپ دیویڈ میں اپنا ویکنڈ بتا رہے ہیں انہوں نے سیڈ شرکشہ صلحہکاروں سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بات کی سنٹ راج میں پورو امریکی راشنائک نکی ہیلی نے اسے بائیڈن پرشراسن کی ففلتہ کرا دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں مائنے یہ رکھتا ہے کہ آپ کیسے کر رہے ہیں افغانستان میں تالیبانیوں کے سامنے گڑ گڑا کر وہاں سے امریکیوں کے جانے کی مانگ کرنے کی کبھی کسی سینے پریوار نے سوچی نہیں ہوگی سینکوں نے اپنی شہادت دی اب ہمیں پتا ہے کہ خطرہ اور بڑھنے والا ہے آپ کو تعدے کہ جب سے امریکہ نے اپنی سینہ وہاں سے واپس بلائی ہے تب سے ہی تالیبانیوں کا ہستقشیب جو ہے وہ افغانستان میں بڑھتا چلا جا رہا ہے کابل تک تالیبانی جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اور افغانستان پر اگر یہ کہیں کہ پورے طرح سے قبضہ کر دیا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا راجپتی بھون پر جو تالیبانی نیتا ہے وہ بیٹھے ہوئے کچھ تصویریں لگاتار سامنے آ رہے ہیں ایسے میں اب ڈانالڈ ٹرام جو ہے وہ جو بائیڈن پر حملہ ور ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ اتحاس میں درج کیا جائے گا کہ امریکہ نے اپنے سینکوں کو وہاں سے بلائیا اور اسی وجہ سے امریکہ کی یہ بہت بڑی ہار ہے کہ تالیبان نے افغانستان میں پوری طرح سے قبضہ کر لیا ہے تو افغانستان میں قبضے پر ٹرام کا بیان سامنے آیا آپ کو بتا دیں کہ افغانستان میں تالیبان کا پوری طرح سے حسطکشیف ہو گیا ہے راجپتی بھون تک تالیبانی جو نیتا ہیں وہ پہنچ چکے ہیں ارشو افغانی کا کچھ اتا پتا نہیں ہے کہ وہ امریکہ گئے ہیں کہ تجاکستان گئے ہیں حالانکہ خبریں بہت ساری آ رہی ہیں لیکن ستھتی بہت سمدیدنشیل ہیں ایسے میں دونالد پرام کا یہ بیان واقعی امریکہ پر ایک بار پھر سے جواب یا یہ کہیں کہ نشان چھوڑ رہا ہے کہ آخر اتحاس میں کس طرح سے امریکہ کے جو شبد ہیں وہ لکھے جائیں گے کیونکہ پچھلے 20 سالوں سے امریکہ نے وہاں پر اپنی سینہ کو تینات کیا ہوا تھا تب تک تالیبان پوری طرح سے یہ کہیں کہ در رہتا تھا یہ صحیح ہوگا تالیبان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ افغانستان کے اندر وہ پرویش کر سکے اور افغانستان کے بے قصور ناغری کو کمار سکے لیکن پچھلے دو مہینوں سے تصویریں ایسی آ رہی ہیں وہاں پر پوری طرح سے تالیبان جو ہے آتنک مچا رہا ہے بہت لوگوں کی جان لے لی گئی ہے بہت لوگوں کے گھر جو ہیں وہ پوری طرح سے تباہ کر دیے گئے ہیں ماسو بچوں کو بھی بکشا نہیں جا رہا ہے ایسے میں جانکاری یہ بھی ملی ہے کہ اشرف گنی کے سامنے تالیبانی نیتاؤں نے یہ شرط رکھی کہ اگر خون خرابہ نہیں چاہیے تو دیش چھوڑ کے چلے جائیں اسی وجہ سے اشرف گنی جو ہیں وہ دیش چھوڑ کر چلے گئے ہیں اگر ان کی چھتھی کی بات کی جائے تو چھتھی میں بھی انہوں نے ساکھ طور پر اس کا ذکر کیا ہے کہ خون خرابہ نہ ہو اسی وجہ سے وہ دیش چھوڑ کر چلے گئے ہیں افغانستان پوری طرح سے اب تالیبان کا ہو گیا ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اور ایسی تمام تصویریں تمام ویڈیوز سوشل میڈیا پر بھرے پڑے ہیں جہاں پر لوگ جو ہیں وہ روتے بھلکتے ادھر ادھر بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر کابل ائرپورٹ کی تصویریاں آپ دیکھیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ کس طرح سے لوگ اپنی جوان بچانے کے لئے بھاگ رہے ہیں تالیبان کا افغانستان پر قبضہ ہونے کے بعد دنیا بھر میں ہر کمپ مچ گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف افغانستان میں ہی فرق پڑ رہا ہے فرق تمام دیشوں کو بھی پڑ رہا ہے اسی کے مدنظر برچین میں چھٹی پر گئے سانسدوں کو واپس پلائے جا رہا ہے تاکہ سانسد میں افغانستان کے ورطمان حالاتوں پر چرچہ کی جا سکے ایک ادھکاری نے بتائے کہ افغانستان کے حالاتوں کو دیکھتے ہوئے پردھان منتری بورس جونسن نے رویوار کو اپنی کیابنیٹ کی آفاتکالین سمیتی کی بیٹھک بلائی تھی اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ بدوار کو ایک دن کے لیے سانسد کی بیٹھک ہوگی جہاں افغانستان میں پنپے سنکٹ پر سرکار کی کیا پتکلیا ہے اس پر چرچہ ہوگی برچین کے پیم بورس جونسن نے کہا تھا کہ اگلے کچھ دنوں میں افغانستان سے برچین کی دوتاواسوں کے کرمچاری ادھکاریوں کو بڑے پیمانے پر نکالا جائے گا ساتھی کہا کہ ان افغانستان ناغریکوں کو باپس لانے کی پریاز تیز کریں گے جنہوں نے پیشلے بیس سالوں میں برچین اور انترازٹی بلوں کے مدد کی ہے اس کے لیے جلد ہی ٹیم بھیٹی جائیں گی وہیں کچھ میڈیا ریپورٹس کی مانے تو افغانستان میں برچین کے رازتو اتھک لاری بیرسٹوں کو آج افغانستان سے باہر نکال لیا جائے گا پیشلے بیس سالوں میں جن افغانی ناغریکوں نے جن افغانی راجنائیکوں نے دوسرے دیشوں کے ساتھ سمبند اچھے رکھے ہیں ان دیشوں کو افغانستان کی لوگوں کی فتکر ہو رہی ہے اور اسی بچھو سے تمام جو لوگ ہیں انہیں بلائے جا رہا ہے افغانستان کے اتھاس میں آج سے ایک نئے یوکی شروعات ہو چکی ہے ٹھیک بیس سال بعد ایک بار پھر افغانستان کی کمان تالیبان کی ہاتھوں میں آ چکی ہے اس تختہ پلٹ کے بعد افغانستان کی بھوشے کو لے کر پوری دنیا میں جنتہ کا محول ہے ایک طرف جہاں لوگ کابل سے نکٹلے کے لیے ائرپورٹ کا روک کر رہے ہیں تو وہیں ائرپورٹ بھی اب سرکشت نہیں رہ گیا کابل میں ائرپورٹ پر زبردست فائرنگ ہوئی ہے اس فائرنگ کے بعد ائرپورٹ پر نارگیوں سے ائرپورٹ جانے سے منہ کیا امریکہ نے اپنے نارگیوں سے سرکشت جگہ پر شرن لینے کو کہا ہے بتا دیں کہ سرکشت کے مدلزر امریکہ نے اپنا دوتاواز ائرپورٹ پر ہی شفٹ کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی کابل کے بہری لاکھوں میں دن بر ہوئی ہنسہ کے بعد چالیس لوگ اسپتال میں بھرتی کروائے گئے ہیں امریکہ نے کابل ائرپورٹ کو سرکشت رکھنے کے لیے اپنے قبضے میں لینے کا اعلان بھی کر دیا افغانستان سے نکلنے کے بعد ابھی ایک ماتر راستہ کابل ائرپورٹ ہی نظر آ رہا ہے کابل ائرپورٹ کے پاس گولی باری کے خبریں بھی تھی اب خبر ہے کہ امریکہ سینہ لوگوں اور خاص کر راجنائی کو نکالنے کے لیے امریکہ سینہ اپنے قبضے میں لینے جا رہی ہے کابل سے لوگوں کو نکالنے کا کام ابھی جا رہی ہے تو افغانی ائرپورٹ پر زبردست فارنگ کی تصویریں سامنے آ رہی ہے امریکہ نے ائرپورٹ کی سرکشہ اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے جو دوتاواس ہیں وہ خود ہی ائرپورٹ پر بنا دیے گئے ہیں اور امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی امریکی ناغرک ہے وہ وہیں پر سرکشت رہیں ابھی امریکہ آنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے میں امریکی سینہ بھی جا سکتی ہے افغانستان میں ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں لگاتا جو بھی اپ ڈیٹ ہے وہ نیوز والڈیا آپ کو دکھاتا رہے گا فلحال تصویری جو ہیں وہ بھائیابے ہیں اور تالیبان پوری طریقے سے نیانترن کر چکا ہے افغانستان پر تراہیمان تراہیمان مچی ہوئی ہے لوگ ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے نیراش نظر آ رہے ہیں حالانکہ بھارت نے اپنے ناغرکوں کو واپس بلانے کے لیے لگاتار ایر انڈیا کے پلین بھیجنے شروع کر دیئے ہیں دیر رات بھی قریب دو سو جو بھارتی ناغرک ہے جو افغانستان میں بسے ہوئے تھے اس میں راج نائک بھی ہیں وہ واپس بلانے گئے ہیں ان کی طرف سے جو بیان سامنے آئے مسافت طور پر یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پر ابھی کچھو بھی ٹھیک نہیں ہے نہ ہی مہیناؤں کے لیے نہ ہی پوشوں کے لیے نہ ہی ماسوں بچوں کے لیے ابھی بہاں بلکل بھی سرکشت رہنا صحیح نہیں لگ رہا ہے بہاں پر کوئی بھی سرکشت نہیں ہے کبھی بھی کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے اگر تالیبانیوں کی بات مانی تو وہ سرکشت رہ سکتے ہیں اگر ان کی بات نہیں مانی گئی تو وہ اندھادن فائرنگ کر سکتے ہیں یو این ایسی میں شانتی رکشہ پر بھارت کھولی چرچہ کی بھی ادھکشتہ کرے گا افغانستان میں اُتھل پُتھل کے بیچ سیونت را سرکشت پریشت کے کئی کارکرموں میں بھاگ لینے کے لیے ودیش منتری ایسٹریشن کر چار دیوسیہ یاترہ پر نیو یوک سٹی روانہ ہو رہے ہیں یہ کارکرم آج سے امریکہ کی نیو یوک سٹی میں ہو رہا ہے سرکشت پریشت کے ان کارکرموں میں آتنگ باد پر چرچہ بھی شامل ہے جو سرکشت پریشت کی بھارت کی ادھکشتہ کے تحت آئیو جیت ہوگی ودیش منترالے نے روی بار کو گھوشنا کرتے ہوئے کہا کہ ایسٹریشن کر یونیسی میں شانتی رکشہ پر ایک خلی چرچہ کی بھی ادھکشتہ کریں گے تالیبان کے افغانستان میں قبضہ جمانے کے بیچ ان کی یہ یاترہ ہو رہی ہے اور سرکت راست ادھکاریوں کے ساتھ اس مددے پر چرچہ ہو سکتی ہے ودیش منترالے نے کہا ہے کہ ودیش منتری سرکت راست رکشت کی بھارت کی ادھکشتہ کے دوران نیو یوک کی یاترہ کریں گے اور 18 سے انیس اگرس کو دو اچس تر یہ کارکرموں کی ادھکشتہ بھی کر سکتے ہیں منترالے کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ 18 اگرس کو ہونے والے پہلے کارکرم میں رکشوں کی رکشہ پردیوگی کی اور شانتی رکشہ پر ایک کھولی چرچہ ہوگی انیس اگرس کو ہونے والے دوسرے کارکرم میں آتنگ بادیوں کی کارن انتر راستی شانتی اور سرکشہ کو خطرے پر ایک اچس تر یہ چرچہ ہو سکتی ہے ودیش منترالے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ دونوں وشیب بھارت کے لیے پراتھ مکتاب پر ہیں کیونکہ آتنگیوں کا ہستک شیب جو ہے تمام دیشوں میں لگاتار بڑھتا جا رہا ہے ایسے بھی ویشوک اسطر پر اس مدے کو بھارت لگاتار اٹھاتا آیا ہے ایک بار پھر سے ان مددوں کو ایس جیشنکر ویشوک اسطر پر اٹھانے جا رہے ہیں تو یونسی میں شانتی ویبستہ کو بنائے رکھنے کے لیے یہ پرستاو رکھا جائے گا ودیش منتری جیشنکر آج نیو یورک کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور قریب پانچ دن بہی رہیں گے تمام کارکرموں میں حصہ لیں گے اس میں سب سے بڑا کارکرم کا مکھے اور دیش ہے آتنگ باد کا خاتمہ کیونکہ آتنگ باد جو ہے تمام دیشوں میں تباہی مچا رہا ہے کچھ دیش ایسے ہیں جو پوری طرح سے سکتی شالی ہیں جو آتنگ باد کو مو توڑ جواب دی رہے ہیں لیکن کچھ دیش ایسے ہیں جو پوری طرح سے سکشم نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے جو آتنگ باد کو مو توڑ جواب دینے میں سکشم نہیں ہے ایسے میں اب ویشفک ستر پر یہ چرچہ ہوگی کیسے آتنگ باد کو روکا جائے آتنگ باد کا خاتمہ کیا جائے اسے سلسلے میں ویدیش منتری ایسے شنکر نیویوک کے لیے آج روانہ ہونے جا رہے ہیں قریب پانچ دن مہین رہیں گے پردان منتری نریندر موڈی چوکیو پیرا اولمپک کھیلوں میں بھاگ لینے جو پان جا رہے چوان بھارتیے پیرا ایتھلیٹوں سے منگلوار کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سبحہ گیارہ بجے بات چیت کریں گے جو پان میں پیرا ایتھلیٹس حصہ لیں گے اور بھارت کا پتنیدھت کریں گے پی ایم او آفیس سے رویوار کو جاری بیان کے مطابق کہا گیا ہے کہ یہ بھارت سے پیرا اولمپک کھیلوں میں بھاگ لینے والی سب سے بڑی ٹولی ہے کینڈرے کھیل منتری انوراک تھاکور بھی اس باتشیت کے دوران اپستیت رہے سکتے ہیں ایسی جانکاری مل رہی ہے تو ٹوکیو میں پیرا اولمپک گیمز ہونی جا رہے ہیں جس کو لے کر پردان منتری نریندر موڈی چوکیو پیرا اولمپک کھیلوں میں بھاگ لینے جا رہے ہیں چوبون بھارتی پیرا ایتھلیٹوں سے منگل بار کو ویڈیو کانفرنسنگ کی زریعے سبح گیارہ بجے باتشیت کر سکتے ہیں جاپان میں ہونے والے چوکیو پیرا اولمپک کھیل چوبیس اگر سے پانچ ستمبر تک آجت کیے جائیں گے پردان منتری کارالے کے انصار ٹوکیو میں نو اولگ لگ کھیلوں میں چوبون پیرا ایتھلیٹ حصہ لے رہے ہیں اور بھارت کا پرتنزت کریں گے بھارتیے تیرندازوں نے یو آ آوشو چیمپیونشپ میں شاندار پردرشن کیا ہے پولین میں آجت اس ٹورنامنٹ میں بھارتی تیرندازوں کا دب دبارہ بھارتے کھلاڑیوں نیرہ ویوار کو رکوو راؤن میں بھی زبردست پردرشن کرتے ہوئے پال سوڑ اور تین کانسے پدک اپنے نام کیے ہیں مائلاؤں کی انڈر اٹھارہ رکوو سپردھا کی پشلے سال کی وجیتہ کمالکہ باری نے انڈر 21 کا خطاب بھی اپنے نام کر لیا ہے کمالکہ کے علاوہ بھارت نے انڈر 21 رکوو ٹیم ایونٹ میں بھی گول جیتا اس کے ساتھ ہی مشریت سپردھا کا سوڑن بھی اپنے نام کیا ہے بشال چانگمائی نے انڈر 18 پوروش رکوو تو منجری منوز نے مہلاؤں کی سپردھا میں کانسے پدک حاصل کیا بھارتی ٹیم انڈر 18 مشریت اور ٹیم سپردھا دونوں میں چیمپئن رہی وہیں رکوو کیڑیٹ مہلہ سپردھا میں بھارت کو کانسے پدک سے سنتوش کرنا پڑا کول ملاکت بھارت نے 9-15 اگس تک آئیجیت یوہ وشف تیرنداز چیمپئنشپ میں پندرہ میڈل جیتے ہیں اس میں آج سوڑن دو رجت اور پانچ کانسے پدک جھولی میں آئے ہیں یہی نہیں اس بار کی چیمپئنشپ کے کوالیفائن داؤن میں بھارتے کھلاریوں نے دوز پرداؤں میں وشف ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا ہے تو بھارتے کی رن داؤزوں نے پولین میں تیرنگ لہر آیا ہے آٹھ گول میڈل سمیت پندرہ پدک جیتی ہے اماریکہ کے نیو یو یو شہر کے ٹائم سکوار ورن بھارت کے 75 سو تانتا دی ورس کے اپل پندرہ آگست کو پرو بھارتی نے تیرنگ پہر آیا تیرنگ پہر آتے سمیے سیکرو پرو بھارتی نے ساتھ حصہ لیا ساتھی راشتر گان گانے کے بار تیرنگ کو سلام بھی کیا تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت تصویر کلدیش بھر نے 79 آزاد کی ورشگاٹ منائی ہے ایسے میں نیو یو سکوار پر بھارت پرو سی جو رہ رہے ہیں انہوں نے تیرنگ لہر آیا ہے اور بھاری سنکھ میں جو بھارتی ہیں یہاں پہنچے دو تیورتہ کا شکتی شالی بھکم پانے سی مارتے بھر بھر کڑے گئے اور کم سے کم 724 لوگوں کی جان چلی گئے اور کم سے کم 2800 لوگ خائل ہوئے ہیں جیاریت شانڈلر کی اور سے پہلے بتایا گیا تھا کہ مرتقوں کی سنکھ 304 ہے اور سب سے زیادہ لوگ دیش کے دکشن میں ہاتھ آت ہوئے بھکم سے کئی شہر پوری طرح سے تباہ ہو گئے ہیں تصویر دیکھ کر آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں اور بھوز کلر ہونے سے بچا بھکم کے کارن کورونا وارس مہماری سے پہلے سے بری طرح پر بھاویت ہیتی کے لوگوں کی پیڑا اور بھر گئی ہے اگلے ہفتے کی شروعات میں سنکٹ اور بھر سکتا ہے بھکم کے بعد دن بھر اور رات تک جھٹکے محسوس کیے جاتے ہیں بے گھر ہو چکے بومے ہائی کوٹ نے شنیوار کو information technology rules 2021 کے دو پر 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 روک لگا دی ہے یہ ڈیجرل نیوز میڈیا اور آن لائن پرکاشکو کو نیام پر نیام پر سہیتا کا پر دیکھ کرتا ہے ہائی کوٹ نے نیام پر روک لگا ہے اور پر چیف جسٹس ڈیپانکر ڈتا اور جسٹس جس کل کرنے کی کھنپیٹ نے ایک ڈیجرل نیوز پوچل اور ممبئی سید پترکار کی دار یاچکاو میں انتریم آبدیش پاریت کیا چیف جسٹس ڈیپانکر ڈت نے کہا ہے کہ یہاں تک نیام نو کا سمبند ہے ہم نے اسے پرثم ڈیسٹ آنو شید 19 کے تحت یاچکا کرتاؤں کے ادھکاروں کا اتکرمن پایا ہے ہم نے یہ بھی مانا ہے کہ مول کانون سے پرے ہے اس لیے ہم نے خند 9 اور 9 3 پر روک لگا دی ہے حالانکہ نیام پوری طرح سے نہیں رکا ہے تو آئیچ 23,212 نئے مریض ملے ہیں وہیں 35,000 سے زیادہ ٹھیک ہوئے 421 کی جان چلی گئی اس طرح ایکٹیف کیس کیانی علاج کر رہے مریضوں کی سنکھیا میں 2000 سے زیادہ کی کمی آئی ہے 3.76 لاکھ مریضوں کا ایلاج چل رہا ہے 23 مارج کے 102 پیڑیتوں نے دم ٹوڑ دیا یہاں اب تک کوویڈ سے مرنے والوں کی سنکھیا 18,601 ہو گئی ہے تو پھر سے کورونا کنٹرول ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اب بھی ہمیں سابدھان